سب سے پہلے تو آپ سب کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے وقت نکالا اور سائٹ کو ریویل کرنے میں یہاں پہ اپنا حصہ ڈالا بہت ضروری ہے آج کل کے حالات میں یہ میند کرنا بھی دفنوں سے نکل کے سائٹ کو وزٹ کرنا بھی کیونکہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ کام نہیں ہے یہ ہی ہماری طرف سے ہوتا ہے کہ ریل سٹ کے در کام نہیں ہے تو کام آویلیبل ہے تھوڑا سامنے جو ہے نا وہ صاف جو ہمارا ایک کارنر ہے اس سے نکل کے ہمیں در فیل میں آنا بہت ضروری ہے تو ہماری آج کوشش تھی کہ ہم اپنے ریلٹرز کا بھی جو زنگ لگا وہ بھی اتارے اس ویزر سے اور سپیشلی طور پر جو ان کی گاڑیوں کو زنگ لگ گیا ہے وہ بھی اس ویزر کتھ رو اتارے ہیں تو امید ہے انشاءاللہ ہم اس میں اور آپ سب جو کامیاب ہو چکے اور یہ جو آگے دو تین بہن ہے اس میں آپ کو اور ہم سب کو ایکس ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے یہ جو سارے کا سارا سارا سیٹ اپ یا ساری ایفرٹ جو ہم نے کی ہے وہ صرف آپ لوگ کے لیے کی ہے کہ آج جب آپ یہاں سے انشاءاللہ جائیں گے اس سب تینوں کو دیکھ کے اور سن کے آپ خود محسوس کریں گے کہ کس دلیری کے ساتھ کس اقماعات کے ساتھ آپ اپنے کلائنٹس کو وہ چیز دیتے ہیں وہ پروڈیکٹ دیتے ہیں یا اس اس طریقے سے اس کو وہ پریزینٹ کرتے ہیں کہ جو ان کے لیے انتہائی انتہائی بینیفیشی ہوگی آج جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں یہ روڈن انکلیو کا پورے کا پورے ایریا ہے آپ انٹر ہوئے ہوگے ایف ڈیو کیمپ راول فنڈی رنگ روڈ جہاں سے 0 کلومیٹر ہے وہاں آڈالہ روڈ سے وہیں سے انٹر ہوئے ہیں اس سے پہلے نارمل طور پہ آپ تو ایکزیکٹیف تک آتے تھے ایکزیکٹیف سے آکے یہاں اس سے پہلے ہوگا لیکن آج کے بعد جو انشاءاللہ روڈ پہلے انٹر سے انٹر ہوئے ہیں اور چکری کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم دوبارہ ایکزیکٹیف بلوک میں اپنے ہی پورجیکٹ میں سے اپنے ہی پورجیکٹ کے روڈ میں سے انشاءاللہ کریں گے یہاں پہ آپ کو دکھانے کا مقصد تھا اوورسیز کی سائیڈ لوکیشن ریویل کرنا اور سب سے بڑی بات ہاؤسین پورجیکٹ میں جو ہوتی ہے جو جو آپ لوگ کو زیادہ ساؤنڈ کرے گی وہ یہ ہے کہ ہم اوورسیز بلوک ہنڈے پرسینٹ لینڈ آرنرشپ کے ساتھ بیچ رہے ہیں یہ جو آپ نے سارے فلیکس دیکھیں ریڈ کلر کے یہ وہ ایریہ ہے ساتھ ہزار کنال ہمارے پورجیکٹ کے اندر جو ہنڈر پرسینٹ کمپیکٹ ہے ہندر پرسینٹ لینڈ آرنرشپ کے ساتھ ہے اور اسی ساتھ ہزار کنال کے ساتھ ویڈ ایلو پی ویڈ ارلی پوزیشن بیلٹی پلوٹ بکنگ کے اوپر جو ہے ہم لوگ کو جو ہے وہ انشاءاللہ دے رہے ہیں اور نہ صرف کہ یہاں پہ آپ کہہ لیں کہ صرف ہو لینڈ آرنرشپ کے ساتھ یا ایلو پی کے ساتھ دے رہے ہیں بلکہ ہم نے یہ آپ کو یہ پہلے بھی بتایا کہ اوورسید بلوگ کے اندر اس سپیڈ کے ساتھ ہوگی اس سپیڈ کے ساتھ ڈلیوریس ہوگی کہ انشاءاللہ کم از کم اس ریجن بیس سے سپیڈ سے ڈلیوریس آج تکنی ہوئی کہ ہم چار سال کے انشاءاللہ پلینڈ کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک سال کے اندر انشاءاللہ یہاں پہ بلوڈ ڈلیور کریں گے ایک کلائنٹ کو اس سے زیادہ کیا چاہیے آپ کے پاس ایلو پی بھی آپ کلیرڈ ہے آپ کے پاس رنگ روڈ کی زیرو انٹرچینج بھی ہے اور واحد آپ کا پروجیکٹ ہے جس کے پاس صرف ایک انٹرچینج نہیں بلکہ دو انٹرچینج آویلیبل ہیں اڈالا روڈ کی بھی اور چکری روڈ کی اوپر سو دو انٹرچینج کے ساتھ زیرو کلومیٹر کے ساتھ ویڈ ایلو پی کلیر ویڈ ہندر پرشنٹ ڈینڈ آنرشپ کے ساتھ آپ کا پروجیکٹ آویلیبل ہے ہلو ملے کیا چل رہا ہے ہلو تو اوورسیز بلوگ کی سائٹ کی اوپر آج ہم کھڑے ہیں ساتھ ہزار کنال کا یہ آورال بلوک ہے ہندر پرشنٹ لینڈ آنرشپ ہمارے پاس آویلیبل ہے رنگ روڈ کی دو انٹرچینجز ہمارے پاس آویلیبل ہے آپ کے پروجیکٹ سے سینٹر سے گزر کے جا رہا ہے راولپنی رنگ روڈ آپ راولپنی رنگ روڈ سے زیرو کلومیٹر کے پاس ہیں اس کے علاوہ کلینٹ کو ایک ہی چیز رہ جاتی ہے اگر ایلو پی بھی ہو راولپنی رنگ روڈ بھی ہو آپ کی لینڈ آنرشپ بھی ہو اور اس کے بعد پریسز بھی آپ کی کپیر ٹو مارکیٹ کام ہو پھر کلینٹ کو آخری ایک ہی چیز رہ جاتی ہے کہ مجھے وقت سے پہلے یا وقت پر ڈیلیوری ملے اس کے لیے ہم نے آپ کو آ رہی پتہ ہے کہ آج ہمارا ویزر تھا دیکھیں ابھی ہمیں ایک ہفتہ نہیں ہوا اس پروڈیٹ کو پروڈیٹ کو ریویل کی ہوئے آج ہم سائٹ پہ کھڑے ہیں انشاءاللہ اگلا ہمارا ویزر جو ہوگا ادھر اس وقت آپ دیکھیں گے کہ ہماری اس سائٹ کے اوپر ڈیویلپنٹ کا کیم بھی لگ چکا ہوگا اور انشاءاللہ ڈیویلپنٹ اس جن سے سٹارٹ بھی آپ کو نظر آئے گی اور جو بلے وارڈ آپ کا اگزیکٹیو لاز سے سٹارٹ ہو رہا ہے وہ انشاءاللہ یہاں یا یہ آخری انڈ ہے اور سیس بلوک اگر آپ یہ ریڈ فلیک پیچھے دیکھیں گے تقیباً آلموس آلموس تین سو فٹ پیچھے یہ آپ کی اور سیس کی انڈنگ ہے ٹھیک ہے تو یہاں تک آپ کا پورا بلے وارڈ انشاءاللہ سب سے پہلے جو اگزیکٹیو سے آپ کا سٹارٹ ہے جو ڈیوڈ سے دو کلومیٹر آپ کا بلے وارڈ بن چکا ہے وہ یہاں تک انشاءاللہ آپ کو ملے گا اس کے علاوہ رہ کی بات ابھی ہمارا جو نیسٹ ویزٹ ہے اس کے بعد ہم ایک اور جگہ پہ بھی اسٹے کریں گے وہ اسٹے اسٹے کریں گے جہاں میں ہم آپ کو دکھائیں گے اور سیس بلوک کے اندر جو ہمارا آہ اوپن سپاری پارک پندرہ سو کنال کے پر بننا ہے اس کی لوکیشن آپ کو ریویل کریں گے ہم آپ کو وہاں سے وہ ایریہ دکھائیں گے جو نقشہ کے اوپر ہم نے سپیئر رکھا ہوا ہے آرٹیفیشل بیچز کے لیے وہ دکھائیں گے یہ وہ چیزیں ہیں جو کیونکہ آپ کو بتایا کہ آپ کے اوورسیس بلوک کا لینڈ ہونرشپ کلیر ہے جب لینڈ ہونرشپ کلیر ہوتی ہے تو آپ کا اس کا کمپلیٹ نقشہ بن چکا ہے نقشہ بنا ہوا ہے لینڈ ہونرشپ کلیر ہے تو ہی ہم اس کی ڈیویلپنٹ پوری سٹارٹ کرنے والے ہیں تب بھی ہم نے آپ کو آج آکے زبین کے اوپر کھڑا کیا ہے آپ کو سائٹ کے اوپر کھڑا کیا ہے آپ کو بتایا کہ یہ اونرشپ ہے ٹھیک ہے اسی طرح جب لکشہ بن چکا ہے تو ہم آپ کو وہ جگہ بھی دکھائیں گے جہاں پہ آپ کا اوپن سواری باننا ہے ہم آپ کو وہ جگہ بھی دکھائیں گے جہاں پہ آپ کو انشاءاللہ باننا ہے ہم آپ کو وہ جگہ بھی دکھائیں گے کہ جہاں پہ آپ کی انشاءاللہ اوپن بیچز جو ہے وہ بننا ہے انشاءاللہ سٹارٹ ہوں گی اور یہ صرف اور صرف وہ بات ایل اوپی تک نہیں ہوگا آپ کو اگلے ہفتے دو ہفتے کے اندر وہ تمام فانر گروپ جنہوں نے اس کے اوپر کام کرنا ہے وہ آپ کو وزر کرتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ آپ کو اس کے اوپر جو ہے پرکٹیکل طور پر کا سائٹ اوپر کام ہوتا سو آج کے بعد ہمارا سائٹ کے اوپر وزر بھی ہوگا تو آپ ایک ایک سکتے کے ساتھ بات دیکھ انشاءاللہ وزر کریں آپ جنرے بلاکت رو آتے توڑ کریں کیونکہ ہماری آج گیدرنگ ماشاءاللہ بہت زیادہ پانچ سو پلس سے زیادہ گاڑی ہیں آپ سب کی محبت ہے سب کا اعتماد ہے تو آج ہم بہت ڈیٹیل وزر بھی کریں گے میں نہیں چاہتا کہ ہمارا جو ہے وہ سورج ادھر ہی سائٹ پہ گروپ اور یہ دیکھ لے کے آپ وہاں سے لے کے یہاں تک آئیں گے آپ کا چار کلومیٹر کا سفر تھا یہاں سے انشاءاللہ بھی اگزیکٹر میں جائیں گے سات کلومیٹر آپ کو خود ڈائیو کرنا پڑے گا تو آپ اپنی پروجیکٹ کی سائٹ کی اوپر پورا دن بھی وزر کرتے رہے تو آپ کی انشاءاللہ لینڈ ختم نہیں ہوگی اور یہ آپ کا سامنے آپ کو چکری نظر آ رہا ہے چکری کے آپ کو گھر نظر آ رہا ہے آپ کو رو نظر آ رہا ہے یہاں سے آپ کی انٹرس ہے جو آپ کا چکری کے اوپر ہے لیکن کیوں کہ ابھی ہم بگر چکری روڑ کے اوپر دوبارہ سیدھا جاتے ہیں اور واپس آ کے پھر اگزیکٹر کرتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم ٹائم کو میننج کر سکیں گے ٹھیک ہے تو ہم اس کا خوشی کرتے ہیں کہ اس کے بعد آج کا دل ہم پیولی طور پر اوورسیز کی سائٹ ریویل کے اوپر رکھتے ہیں پیولی طور پر فوکس کرتے ہیں کہ اوورسیز کی سائٹ اوورسیز کی لوکیشن اوورسیز کی لائن آ لینڈ ہولڈنگ اوورسیز کے ساتھ جو رنگ روڑ جا رہا ہے اوورسیز کے اندر جو ہماری امیلٹیز ہیں ان کا ایریا ان کو فوکس کرتے ہیں یہی سے ہم انشاءال اگزیکٹیو کی طرف ایکسٹ کریں گے اور دوسرا جو آپ لوگ ویزٹ ہے جو آپ کے سی اوز ہیں ان کو ہم دوبارہ پلان کر لیتے ہیں جو بہت شکریہ جی اور اسی طرح جس طرح آپ نے بڑے آرام کے ساتھ سکول کے ساتھ بھی ڈائیو کیا ہے کیونکہ سائٹ ایریا ہے تو اسی طرح لائن میں ڈرائیو کریں اور نیکسٹ جو ہے ہمارا وہ اگلے پوائنٹ کی طرف انشاءال ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم روڈر انکلیو سائٹ کو ویزٹ کر رہے ہیں صبح سے ہم نے یہ اپنا سفر سٹارٹ کیا ہے اور تقیبر ابھی شام ڈلنے والی ہے گھنٹہ کرایا گیا ہے ہم نے اس ویزٹ کو بہت شرنگ کیا ہے بہت کم کیا ہے ساتھ سے آٹھ پوائنٹ ایسے تھے جو چکری کی طرف اور ہمارا رنگ روڈ کے اس سیٹ جنرل بلوک کی طرف اور یہ سیم ہیر جو ہمارا سفاری پارک کی طرف تھا وہ ہم نے ان کو ڈرائب کیا ہے ان کو انشاءاللہ مزید کسی نیکس ویزٹ کے اندر دوبارہ ہم پلان کریں گے کیونکہ ٹائم ہمارے پاس بہت شار تھا آپ کے سامنے گھنٹہ رہ گیا ہے تو اس چیز سے آپ کو ایک تو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پورا دن بھی آپ گاڑی پہ روڈن انکلیو کی سائٹ کو ویزٹ کرتے رہیں آپ کی زمین ختم نہیں ہوتی اور زمین کے اوپر کھڑا ہوکے زمین کو بیچنا سب سے آسان ہے آج آپ اوورسیز بلوک کی زمین پہ کھڑے ہیں آپ نے یہ دیکھے ہوگا لیفٹ اور رائٹ کے اوپر جتنے بھی ریکڈ فلیکز ہیں تاہت نظر ذرا بے شک میں کہتو کہ کیمرو کو ذرا بھی ہائنڈ سین کر رہے ہیں دیکھیں آپ کے لیفٹ ریٹ کے اوپر جہاں جہاں آپ کو ریڈ فلیک نظر آ رہے ہیں یہ سب سب الحمدللہ روڈن انکلیو کی لینڈ آنرشیب میں ہے اور سپیشل طور پر رائٹ سائٹ کے پر آپ دیکھیں جو آپ کا رنگ روڈ کا کام ہو رہا ہے جو آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کمروں میں بیٹھ کے ایڈز کے تھو آج میں چاروں لوگوں کو جا رہا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں کہوں گا کے سیٹ کے اوپر آپ اپنے کیمروز کو کریں یہ آپ کا جاوڈ ہے میں لیفٹ ریٹ کے اوپر جاوڈ کے سامنے جتنا بھی ایڈیا ہے یہ آپ کا اوپن بیچز کا ہے آٹیفیشل بیچز جو آپ کی بنی ہے پس تیمی چردہ پاکستان ہو ہے یہاں سے لے کے یہ جو آپ کی پاور لینڈ جا رہی ہے ذرا کیمروز کو پھر ادھر رکھیں مجھے لوگ دیکھتے رہتے ہیں آپ کو بھی دیکھتے آج ہم نے لوگ کو وہ دکھانا ہے جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کیمروز دیکھیں آپ جو آپ کی یہ جو پاور لینڈ جا رہی ہیں ٹوٹ چکری کی طرف یہ پورے ایریہ پندرہ سو کنال پاکستان کا سب سے بڑا پہلا اوپن سفاری پارک بننے والا یہاں پہ انشاءاللہ اوپن سفاری پارک نہیں ہے اتنا بڑا پارک سونگے یہ پہلا انشاءاللہ یہاں پہ بننے والا ہے میں آپ کو کہوں گا کہ میں بھی ہم اگلے طاپ کی طرف نہ جا سکے ذرا ادھر دیکھیں پیچھے آپ کو وہ ایک دکھت نظر آ رہا ہے سامنے جو ٹاپ کے اوپر ہے بلکل یہ میرے سامنے پاور لینڈ کے اوپر یہ وہ بسیکلی ایگزیکٹیو کا اینڈ پوائنٹ ہے ایگزیکٹیو بلاغ کا اس ایریہ کے ساتھ آپ کی سکائی واک پاکستان کی پہلے سکائی واک بننے جا رہی ہے ٹھیک ہے یہ وہ ایریہ لوکیشن ریویل کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جب کل ایل اوپی ہے تو آپ کو پتہ چلے کہ اس ایل اوپی کے اوپر یہاں پہ آپ کا جو ہے وہ اوپن سپاری پارک ہے یہاں پہ آرٹیفیشل بیجز ہیں یہاں پہ آپ کا سکائی واک بننا ہے اور یہ آپ کا راولپنی رنگ روڈ بن رہا ہے میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو ابھی آپ یہاں پہ کھڑے ہیں آپ جس اس کو امیجن کریں کہ دو سال کے بعد یا ڈیڑھ سال کے بعد جب آپ کا رنگ روڈ بھی یہاں سے گزر چکا ہوگا بن چکا ہوگا آپ کی یہاں پہ بھی ڈیویلپنٹ ہو چکی ہوگی تو اس وقت آپ خود دیکھیں کہ جو پروڈیکٹ آپ نے اپنے کلائنٹس کو دی ہے اس کی کس حد تک ویڈیویشن ہوگی اسی طرح جب ہم سال دو سال پہلے اپنے ایڈیکٹیف بلوک میں آتے تھے تو وہاں پہ کمرہ ہمیں نظر آتا تھا آج اب آتے ہیں آپ کو مسجد بنی نظر آتی ہے پارک بنے میں نظر آتے ہیں سائٹ آفیس نظر آتے ہیں آپ کو کم از کم تین ہزار کنال پلس کے اوپر روڈ سٹرکچر نظر آتا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کی آپ کے اعتماد کو بھی بڑھاتی ہے اوورسیز کے اندر ہم نے ویسے ہی ٹارگٹ کیا ہو ہے کیونکہ الحمدللہ یہ پہلی پروڈیکٹو کی روڈین انکلیو کی یہ پہلا بلوک ہوگا روڈین انکلیو کا جو الو پی اپروول کے ساتھ دوسری بات ہے یہ پہلا بلوک روڈین انکلیو کا ہوگا اور شاید پوری ریل سٹیٹ انڈسٹری کے اندر یہ ایسری ہوگا کہ جو ہنڈر پٹسنٹ لینڈ آنرشپ کے ساتھ آپ کا بلوک لانچ ہو رہا ہے اور آپ کو سائٹ ویزر کرانے کا مقصد یہ تھا کہ جو ہم آپ کو بتاتے ہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سن کے امان لانا اور دیکھ کے امان لانا ہمیشہ ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں جو سن کے امان لے کے آتے ہیں ہمارے اوپر آپ کے اوپر اور جو دیکھ کے مان لاتے ہیں ان کا بھی شکریہ تو یہ دکھانا بہت ضروری تھا نو ڈاؤٹ آج ہمارا ویزر ٹف تھا ہم صبح دس بجے سے نکلیو میں اور آج تقیباً ابھی چار ہو گئے ہیں ہم روڈین انکلیو کی سائٹ کو ویزر کر رہے ہیں اور ابھی بھی ہمیں تقیباً پانچ ساتھ اپنے پوائنٹ چھوڑنے پڑے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کی قلت ہے لیکن یہ ویزر کروانا بہت ضروری تھا اور اس لیے بھی ضروری تھا کہ آپ خود چیزوں کو آکے دیکھیں آپ خود اس سائٹ پہ کھڑے ہو جہاں پہ آپ کا اور سی بلوک بننا ہے تاکہ آپ کے لیے اس کو سیل کرنا پریزنٹ کرنا لوگوں کو بتانا آسان ہو بہت شکریہ آپ سب دوستوں کا اگر ٹائم نے اجازت دی تو ہم آخری پانٹ میں چار ہو جہاں پہ ہمارا ستائے بلوک بننا ہے جہاں پہ ہمارا اگزیکٹی بلوک ختم ہو رہا ہے وہاں پہ میں پارکمنٹ کا سٹیک کروں اگر ٹائم نہ ہوا تو میں بھی ہم دیکھتے انشاءاللہ جو ہے وہ اگزیکٹی بلوک جو ہمارا پارک تھا لون تھا وہی پہ انشاءاللہ سٹیک کریں گے وہاں پہ انشاءاللہ ہم ڈینر کریں گے اور اس کے بعد اپنے پروں کو چلیں گے بہت شکریہ